موجوانوں عزیزوں کسانوں مجدوروں آج کی محفل کی نظامت کر رہے جناب بھائی استیعاق صاحب وہ جناب بھائی عبدالقیون صاحب راجہ بھائی اور سبھی ساتھیوں مجھے بے پناہ مسرط اور سالیمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ آج کے جلسے میں ہم اور آپ ملکل نہ صرف امور اور بیسا کی بلکہ سیمان چل کی تصفیر کو بدلنے کے لئے سنکر اصل کھانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں مجھے لندہ ہمارا ایک سیاسی فریضہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امور بیسا کی جو درگت پچھلیے پچاس سالوں سے بلکہ آزادی کے بعد سے لے کر اس وقت تک اگر پورے سیمان چل میں دیکھا جائے اور پورے بیہار میں دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بیبس اور لاچار آبادی کہیں بسکی ہوگی اور نیتا کا کام صرف سرک پل پلیا اسکول ہسپیٹر بنانا نہیں ہے بلکہ نیتا کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ انسانوں کے دلوں میں امید تکران اور خوف سے نجات دینا نیتا عزیزی بابو ہمارے اکرم ہے مولانا غیاس الدین صاحب کے ساتھ زادر اکرام 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 یہ کہتے ہیں ہم کو بمبی جب یہ بلاقات ہوئی کہ بھائی جان ہم لوگ تو بمبی میں رہتے ہیں بمبی کی چکا چود ہی زنیا کو دیکھتے ہیں تو اپنی بستی ہم لوگوں کو اندھیر میں ٹوپی ہوئی بستی کا در آتی انگریجوں نے کیا کیا تھا انگریجوں نے غلاب ہی نہیں بنایا تھا ہمیں خوف زدہ کر گیا تھا اور گاندھی نے پھولوں سرک نہیں بنائی تھی گاندھی نے اسی خوف کو انسانوں کے دل سے نکال دیا تھا نیتاگیری خوف سے نکالنے کا نام ہے اور غداری لوگوں کے دلوں میں خوف پڑھنا کرنے تھا اس علاقے کے سوکول نتاؤں نے لوگوں کے دلوں میں خوف پڑھنا کیا پھول مد بناو ورنہ ڈاگو آ جائے گا سرک مد بناو ورنہ پولیس آ جائے گا پری نفیج مدات کی کر رہا ہم یا کتر دورہ اس کو رسکل کرو سرکار سلط کے پہائی ہو جانے گی یہ کہتا تسلی دینے والا سائد ایک جمعہ اس مرحوس دیادت کے پاس باقی رہ گیا تھا لوگوں کہنا چاہیے تھا ان کو کہ چراغ مت چلا ہو اس سے گھر جل جائے گا کیسے اس نے چراغ سے لوگوں کے گھر جلنے کا خوف تو دکھایا لیکن چراغ سے روشنی پھیلتی ہے یہ نہیں بتایا اس نے یہ بتایا کہ پھول بنے گا تو ڈاکو آ جائے گا اس نے یہ نہیں بتایا کہ پھول بن جائے گا تو ترطی ماں پڑھلے ہسپیکل ہماری پہ جائے گی اس نے یہ بتایا لوگوں کو کہ سرک بنے گی تو پھولیس آ جائے گی جھگڑے والے کو قیت کر لے گا یہ نہیں بتایا کہ پھولیس آئے گی تو تم چین سے سوگے تم جو ٹیکس کے پیسے دیتے ہو تمہارے چوتے کے ٹیکس کے پیسوں سے پھولیس کو تنخہ ملتی ہے تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ سکون سے سو دن پر کام کرنے والا مزدور تمہاری گوالی گھر کے پر پکڑیوں اور گائے کی زمد پہلے کے ذمہ داری اس پولیس آلو کو ہے سرک بن جائے گی تو پولیس کی پہلے داری ہوگی جور سے پیخوف ہوگی ہے یہ نہیں بتایا لیکن یہ بارے بعد جو مشتہی خیئے ہمارے وہ نوجوان جو کم پڑھے دکھے تھے غریب تھے جب یہ غریب یہاں سے نکل کر دریجی پہنستا آئیتا ہے یہاں تو کتوں کے لیے ہسپیٹل بہت سے ہے اور ہمارے امور بہت سے ہاری ماں بہت توب کے مفتی ہسپیٹل نہیں ہے لگتا ہے پرویس کے پتے کی زندگی بھی سارے زندگی ہے یہ تقریف ہی نہیں بتا سکتا ہے لیکن بھائی لائسک کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے وصولوں کو تاک پر رکھ کر سائے ہم سے بھی غلطی ہوئی کشتی صرف دفعوں سے نہیں نکتی ملدہ کی نادا نہیں بھی اگر کشتی کگلیا کہتے ہیں دھپے نہیں دھپے خلی کہتے ہیں اللہ حافظ ہمارے کگلیا کرے اللہ بچانا ہمیں بجائے لیکن خدا نے دنیا کو عالمی اسفاق پر آیا ہمارے علماء یہاں پر ہیں اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کرے سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سے کہ بغیر شوہر کے بھی بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا ہو جائے حضرت سیدنا آئیسان علیہ السلام لیکن یہ قدرتِ الٰہی ہے لوگو سنتِ الٰہی یہ نہیں ہے سنتِ الٰہی یہی ہے کہ دھوک کی تپس ہوگی سمندر کا ندیوں کا پانی بھاپ پن کر اڑے گا پھر بادل بنے گا ہوا ہے بہیں گی بادل پکرائے گا تب باریس ہوگی یعنی یہ ہے کہ ایک موہ اور تو ہاتھ یعنی تنہیں زیادہ کوشش کرنی ہے کم نہ والا کوئی اٹھانا ہے کوشش صرف اینسان ہے اور ہمارے لیڈروں نے ہمیں کوشش سے پھینچتے ہیں موسیقی